ہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے دو بڑی سیاسی جماعتیں پھر قریب آنے لگی بلاول نواز کی جیل میں کل ہونے والی ملاقات پر سیاسی حل چل چیئرمن پیپلز پارٹی نے مشاورت کے لیے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا سابق صدر آصف علی زرداری کے لاہور بھر میں ڈیرے اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندہ دانیال راٹھور سے جی دانیال آگاہ کیجئے گا کل اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک بار پھر جو ہے اپنے رستے جو ہیں ایک کرتے ہوئے پھر سے ملاقات کرنے لگے ہیں اور کٹ جوڑ جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے حکومت کے خلاف ایک تحریک شاید شکل بن سکتی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف وہ جیل میں مجود ہیں ان کی عیادت کے لیے ان سے ملاقات کے لیے چیئرمین پپلز پارٹی بلاول بوٹر زرداری نے پہلے تو ٹویٹ کیا اور اس کے بعد ملاقات کا اظہار کیا اور محکمہ داخلہ کو بقائدہ خط بھی لکھ دیا جس کا جواب جو ہے تاخیری سے ملنے کی وجہ سے کل ملاقات نہ ہو سکی اب کل ملاقات ہوگی کل کی ملاقات پر کیا ایس اوپیز ہوں گے کیا ٹی و آرز تیہ کیے جائیں گے کن باتوں پر جو ہے اتفاق کیا جا سکتا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ کس طرح سے دونوں پارٹیز جو ہیں ایک ساتھ مل کر جو ہے حکومت کو ٹوف ٹائم دیں گی ان سب صورتحال پر پاکستان پپلز پارٹی نے بلاول ہاؤس میں ایک اہم جو ہے اجلاس طلب کر لیا ہے پالیمانی پارٹی کا اجلاس ہے جس کی صدارت بلاول بوٹر زرداری کریں گے اور اجلاس کے اندر تمام پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کو اعتماد میں لیا جائے گا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو اتحاد کیا جائے گا مسلم لیگ نون کے ساتھ جو مفامت کا جو عمل ہے وہ جڑے گا اس پر کن اہ سو پیس پر اتفاق رائے کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے حکومت کو ٹاف ٹائم دیا جائے گا اور یہ ایک بڑی پیش رفت ہے جو دیکھنے کو نظر آ رہی ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں اس وقت ایک ساتھ ہونے لگی ہیں اور بلاول بوٹر زرداری جو کہ کم عمری میں چار سے پانچ سال کی عمر میں جب اپنے والد آصیف علی زرداری کو کوٹ لکپج جیل میں ملاقات کے لیے آتے تھے اور اس میں حسن اتفاق یہ ہے کہ نواز شریف کی وجہ سے ہی نواز شریف کی وجہ سے ہی یوں کہہ لیں کہ آصیف علی زرداری کوٹ لکپج جیل میں تھے اور اب نواز شریف کوٹ لکپج جیل میں موجود ہیں اور وہی بلاول بوٹر زرداری جو اپنے والد کو کوٹ لکپج جیل میں ملنے کے لیے آتے تھے اب وہ اظہار ام دردی کے لیے نواز شریف کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور ایک بڑا اچھا پیغام دیا جا رہا ہے اور سیاسی روایات کو جو ہے اسی طرح ماضی میں بھی دیکھنے کو نظراتیری تاریخ میں بھی جب بھی مشکل کا وقت آتا تھا اور تمام جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پیپلس پارٹی آپس میں میل جول رکھتے ہیں اور سیاسی لوگوں کا یہ ہمیشہ سے وطیرہ رہا ہے کہ جب بھی کسی پر مشکل وقت جیسے کسی کی بیماری یا پھر انتقال یا کچھ اس طرح کی مشکل صورتحال ہوتی ہے تو آپس میں سیاسی جماعتیں ہیں جو ہیں ملاقاتیں کرنے لگتی ہیں گو کہ اس وقت اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں آپس میں اقتلاف بھی رکھتے تھیں آپس میں مشکلات بھی تھیں دونوں میں کافی زیادہ گیب بھی تھا مگر یہ گیب جو ہے کم ہوتا نظر آ رہا ہے اور کل کی اگل بلاول بٹو زرداری کی نواز شریف سے ملاقات کام جاب رہتی ہے تو آئندہ بھی جو ہے ایک آئندہ کا اچھا لائے ملتا ہے ہونے کو مل سکتا ہے اور حکومت کے لیے حکومت وقت کے لیے اچھا ٹاف ٹائم دینے کے لیے دو بڑی جماعتیں جو ہیں ایک اچھا پلے کھیلنے کو بھی مل سکتا ہے خوا کے اب ان کے ساتھ وہ دوسری معاملات نہیں ہیں لیکن اس وقت کافی جو میل جول ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اسے سلسلے میں بلاول بٹو زرداری کی زیر صدارت جو ہے پالیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے بلاول بٹو میں رکھا گیا ہے جی ٹھیک ہے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے کیا تفصیلات تھی دانیال ہمیں آگاہ کر رہے تھے اہم معاملہ ہے سیاسی حلقوں میں حل چل ہے بہت شکریہ آپ کا دانیال تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے